چن تو لی ہے اور جو ٹیم چنی ہے اس میں بیٹنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے گیند بازی میں ایک فاس بولر مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کم ہے اور جو ایک کھلاڑی رہ گیا رنگو سنگھ مجھے لگتا ہے کہ ان کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ ہے کیونکہ وہ ایسے کھلاڑی جو اپنے دم پہ میچ جتا سکتے ہیں بیس گیند میں اگر ساٹھ بھی چاہیے تو وہ بندے میں دم کم ہے کہ وہ مار سکتا ہے تو رنگو سنگھ رہ گئے وہ اس چیز کا تھوڑا سا مجھے ایسا ہو رہا کہ یہ بندے کو ٹیم میں ہونا چاہیے چار سپنر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے زیادہ ہو گئے تین سپنر کافی تھے وہاں پہ بٹ اینیہاو ٹیم سیلیکٹ ہو گئی ہے سو ای ویش ٹیم انڈیا آل بری بیسٹ این ای ہوپ دے برینگ د کپ بیک چار سپنر کبھی بھی کھیلیں گے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک بھی میچ ہوگا جہاں پہ آپ کو چار سپنر کھیلتے ہو جائیں گے ایک ساتھ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بینچ پہ ہی بٹھانا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک وکلپ لے کے جاؤں کھلاڑی جب انجر ہوتا ہے یا کوئی جگہ بنتی ہے تو رنکو سنگھ جیسا کھلاڑی جو ہے وہ سیدھا اندر آئے تو کھیلیں گے دوئی سپنر جڑے جا ایک تو کھیلیں گے کھیلیں گے یا کون کے ساتھ کلدیپ کھیلیں گے چہل کھیلیں گے ہو سکتک کسی میں تین کھیلیں تو کلدیپ اور چہل دونوں کھیلیں اور رویندر جڑے جا بولنگ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر کنڈیشن کو دیکھ کے پتہ لگے گا کیا جو ہے وہ کامبو بنے گا نیزیلینڈ ہے فوت آفریقہ بھی آفٹریلیا بھی ہیں تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ ٹککر دیں گی کیونکہ آفٹریلیا کا ٹیم پرگاک کر دیکھا دیکھئے یہ ٹوڑنمنٹ کوئی بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے جیتنا جیتنا سپیشلی ورل کپ کیونکو یہ ایک تو پریشر بھی رہتا ہے اور آپ کو اچھی ٹیمیں کچھ ملتی ہیں چاہے وہ مین جو ٹورنمنٹ ہے وہ کیریبین میں شروع ہو رہا ہے بڑھ اس سے پہلے جو پاکستان کا ساتھ جو گیم ہے وہ تھوڑا سا مومنٹم ضرور بھارت کے لیے سیٹ کر دیتا ہے گیم وہ اگر وہ مچ اچھے سے جیت جاتا ہے بھارت جو کی مجھے پوری امید ہے کہ بھارت یہ مچ جیتے گا کہ ریکارڈ بہت اچھا ہے ٹیم بھی ہم ان سے کہیں بہتر ہے تو وہ ایک مومنٹم سیٹ کرے گا بڑھ اسلی ٹورنمنٹ جو ہے وہ کیریبین میں جا کے شروع ہو گا جہاں پہ وہ مقابلے ہوں گے انڈیا آسٹریلیا انڈیا انگلینڈیا پھر کوئی انڈیا نیوزیلینڈیا کوئی اچھی ٹیمیں ملیں گی جو آپ کو مات دے سکتی ہیں تو وہاں مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا تب جا کے ٹورنمنٹ کا مطلب میں کہوں گا کہ صحیح میں آگاز ہوگا ایک فیکٹر ہے رشاپانت ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ بھی کیانا ہے کہ اب انہوں نے انٹرنیشنلی کیا تھا بڑا مچیں کیا لیا تھا ان کو جلدی باجی میں لیا گیا آپ کیا دیکھتے ہیں رشاپانت اچھے کھیل رہے تھے دیکھیں ای پیل میں جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے جو انجری ہوئی تھی اس سے بہار آکے he looked fit, keeping بڑی اچھی کری ہے بلے بازی بھی مطلب not at his best but ھیک ٹھیک بلے بازی کری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈیسیشن ٹھیک ہے but سنجو جو ہیں سنجو بہت بڑیاں کھیل رہے ہیں تو میں تو دیکھنا چاہوں گا کہ سنجو سیمسن جو ہیں پہلے ان کو موقع دیجئے کیونکہ وہ لگاتار اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور یہ سنجو اب وہ پرانے والے نہیں ہے کہ جو تیس پینتیس بنا رہے ہیں ستر اسی بنا رہے ہیں so it's good to see یہ رشاپانت واپس آئے ہیں but ابھی آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کی فارم جو ہے وہ جیادہ بہتر لگی ہوئی آپ ان کو پہلے کھلائیے تو مجھے لگتا کہ یہاں پہ کوئی جلدبازی ہوئی ہے ان کو لانے میں I think he worked hard and now since he is there part of the team اور امید کرتا ہوں رشاپانت جب کھیلے اچھا کھیلے بھارت کے لیے اور کچھ special کر گئے ہیں وہاں سے دو پوچھنی ہے کہ امائی کا ٹیم کا پارٹ رہے ہیں اور امائی میں کچھ اوٹا اونچ دیکھنے کو اینے اوپر نیچے دیکھنے کو ملا ہے اور آپ اس طرقوں کی سکوچ اس چیزوں کی اس طرح دیکھتا ہے دیکھئے امائی کی بہت بڑی ٹیم ہے میں دس سال اس ٹیم کے لیے کھیلا اور بہت زبردست مینجمنٹ بھی ہے وہاں پہ ایک ایک چیز جو ہے بڑا صحیح طریقے سے وہاں پہ شلتی ہے اور یہ جو ڈیسیشن ہے یہ بیک فائر کر گیا ہے ہردک پانڈیا وہاں سے آئے کپتان بنے اور اس میں شاید وہ سوچ تھی کہ آگے فیوچر کو لے کے دیکھ رہے ہیں یہ ڈیسیشن جو لیا گیا ہے پر میرے خیال سے وہ ٹیم میں وہ ٹھیک سے بیٹھا نہیں وہ ڈیسیشن تو کہیں نہ کہیں وہ جب ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو تھوڑی سی الگ لگ رہی تھی ٹیم یہ کپتان الگ وہ ٹیم الگ وہ کچھ لڑکے الگ تو وہ جب بکھری ہوئی ٹیم ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی حشر ہونا تھا جو ہوا ہے اور ایسی بڑی ٹیم کو ایسے نیچے جاتا ہے دیکھ کے مجھے تو درد ہوتا ہے کہ میری پرانی ٹیم ہے اور ایسے بڑے کھلاڑی ہو اس ٹیم میں اور اس کے باوجود ریزلٹ کچھ بھی نہ ہو تو یہ صاف درش آتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیسیشن لینے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سمیں جو تھا نا وہ جو سمیں وہ صحیح نہیں تھا اگر یہ ڈیسیشن ایک سال بعد بھی آ جاتا تو کہیں بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا وہاں بھی بہت اچھا کر رہے تھے ان کو وہاں بھی وہ کپتانی تھے اب ہاردک پانڈیا کا تو یہاں دوش ہی نہیں ہے بلکل کیونکہ وہاں بھی کپتان تھے ان کو تو یہاں لائے وہ کپتانی کر رہے تھے اب ایک بار اگر یہ ڈیسیشن ہو بھی گیا مینجمنٹ نے لے بھی لیا یہ ڈیسیشن اس کے بعد بھی یہ ٹیم جو ہے یہ کلیکٹیبلی کھیلنی چاہیے تھے جو کی کھیلی نہیں وہاں مجھے لگتا کہ سب سینئر کھلاڑیوں کا کام آ جاتا ہے کہ یہ ٹیم کو جوڑیں کپتان کوئی بھی ہو ٹیم کمز فرسٹ اگر ٹیم کے بارے میں آپ پہلے سوچتے ہو کپتان دیکھو آئیں گے جائیں گے برٹ ٹیم جو ہے وہ ٹیم ریمائن ڈیسیم ٹیم کی طرح کھیلی نہیں یہ ٹیم کوچھ کیا رہی ہے مجھے بھائی آپ اپلائی کریں گے کوچھ بڑیں گے میں اپلائی کروں گا یا نہیں ہے تو مجھے دیکھئے پتہ نہیں بہت ہاں یہ کوچنگ کیا ہے ٹیم انڈیا کی ایک مین مینجمنٹ والا کام ہے کہ آپ کو مینج کرنا ہے پلیروں کو کسی کو کورڈ رائیو یا پھر پل مارنے تو سکھانا نہیں ہے کسی کو مینج سکھانا کی بھائی دوسرا ایسے کرتے سب کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے ہاں تھوڑا ان کو گائیڈنس ضرور کر سکتے ہیں موقع آئے گا تو ضرور کریں گے بھائی کرکیٹ نے سب کچھ دیا ہے اگر کرکیٹ کو کچھ واپس دینے کا موقع آئے گا تو ضرور آل بھی مہدن ہیپی